کہ میں اسے پہلے کتنی مرتبہ سمجھا چکا ہوں احسان فراموش ٹرامے میں فلک کی حقیقت اب توکیر کے سامنے تو آ چکی ہے اب کبیر بھی بہت جد فلک کی اصلیت جان جائے گا مگر تب تک فلک توکیر کی زنگی خراب کر چکی ہوگی اب فلک کی نیت حمزہ کو دے کر بگڑ چکی ہے اس لئے اب اس کا کبیر سے بھی دل اٹ گیا ہے اب وہ کبیر کی بھی کوئی بات نہیں سننے والی اپنی مرضی سے باہر جائے گی اور موڑننگ کرے گی کبیر اور فلک کی لڑائی ہونا شروع ہو جائے گی کبیر جس جس بات سے فلک کو روکے گا فلک وہی کرتی جائے گی اب تو فلک پہ یہی چاہتی ہے کہ وہ کبیر سے طلاق لے کر حمزہ سے شادی کر لے اس لئے وہ اب نوال کو حمزہ کی نظر میں اتنا برا بنا جائے گی کہ حمزہ خود نوال سے شادی سے انکار کر دے گا حمزہ اور اس کی ماں تو فلک کی باتوں پر اس لئے یقین کر لیں گے کہ نوال کی بہن یہ سب کچھ بتا رہی ہے تو جھوٹ کیسے بول سکتی ہے مگر فلک تو اپنا کام سیزا کر رہی تھی جس کے بعد فلک حمزہ کے سامنے کبیر کو برا کہنا شروع ہو جائے گی خود کو مسلوم ثابت کرے گی کہ اس گھر میں کوئی بھی میرا خیال نہیں رکھتا کبیر بھی مجھے کوئی امپورٹنس نہیں دیتے فلک ایسی باتیں کر کے حمزہ کو امپریس کر لے گی اور پھر حمزہ فلک سے شادی بھی کر لے گا اپنی ہی بہن کو حمزہ سے شادی کرتے دیکھ کر نوال کے دل پر کیا گزرے گی اس کا اندازہ فلک جیسے خودگرس لڑکی کو نہیں ہو سکتا اب فلک کی نظر حمزہ کی دولت پر ہوگی مگر احسان فراموش فلک کا لالچ اسے لے ڈوبے گا اپنی ہی بہن کا گھر خراب کر کے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا کیا حمزہ کو فلک سے ایسا شادی کرنی ساہیے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا اور نسی ٹراما ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا